بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ السلام علیکم ڈیر سٹیونٹس ڈیر سٹیونٹس آج کی اس کلاس میں ہم الیزبیتن پروس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم الیزبیتن پویٹری کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم الیزبیتن دراما کے بارے میں بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آتے ہیں الیزبیتن پروس کی طرف تو آپ چھتنی پوائنٹس کو نوٹ کرتے ساتھ یاد رکھئے گا یہ پیریٹ تھا یعنی مادرن انگلیش پروز کا پیریٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایلیزبیتن پیریٹ تھا دوسری بات مختلف فارمز جو کہ آپ کو خوشی دیتے تھے وہ ان انفرمیشن یعنی پروز جو تھا ایلیزبیتن ایریا میں ایز ای فارم اف امیوزمنٹ ان انفرمیشن یوز ہوتے تھے نیکس بات پاپولیٹی انکریز 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 ان پرینڈنگ پریس تھرڈ پوائنٹ جو کہ انتہائی اہم بات ہے یہ انتہائی پاپولر ہوئی پروز کس وجہ سے کیونکہ اس دوران جو تھا وہ پرینٹنگ پریس کا فیسیلیٹی بھی پروائیڈ ہوئی سکسٹین سینجری میں یعنی رینیسہ پیریڈ میں پرینٹنگ پریس بھی آئی نا تو پرینٹنگ پریس کی فیسیلیٹی کی وجہ سے یہ پروز جو تھا وہ انتہائی پاپولر ہوئی بہت آگے وہ چھلا پھر کیا ہوا جب پرینٹنگ پریس آگئی تو بہت سارے کتابیں یعنی بکس آف ہسٹری ٹریولز ایڈونچرس کتابیں اور ساتھ ساتھ جو ایٹالین سٹوریز تھے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع ہوئی اور کتابیں ہسٹری کے اوپر ٹریول کے اوپر اس طرح کچھ وہ ایڈونچرس کہانیا لکھنا شروع ہوئی اور ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب آگیا اور وہ جو ہے پروز کی شکل میں آگیا اور لوگوں نے پروز وہ اس کو کیا کی اس کو ریڈ آؤٹ کرنا شروع کی اور پروز کا استعمال آگے بڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے کہ اس دوران تو بہت سارے رائٹرز تھے لیکن صرف وہاں ہے دو رائٹرز تھے جو اپنے فن اور آرٹ کے ساتھ بہت زیادہ وہ ڈیوٹڈ تھے اور مخلص تھے اس میں صرف علف سیڈنی انجان لائے لی تھی دو تھے صرف علف سیڈنی انجان لائے لیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران جو ہے وہ ان لوگوں کا یعنی الیزبیتن لوگوں کا ٹیس کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس جو پروس ہو اس میں خوبصورت وکیپ دری ہو اور جو فریزس ہو یہ بڑی گریسفل فریزس ہو مطلب اس کو پڑھتے ہی ہمیں بہت زیادہ مزاجیں تو جس طرح وہ لوگ چاہتے تھے جان لیرے نے اسی طرح ہی وہ اپنا ورک پروڈیوس کی اور کس ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یوپیمزم کو استعمال کرتے ہوئے کیا کی اس نے یوپیمزم کو استعمال کرتے ہوئے اور اس نے اس کے سوچ کے مطابق جو ہے اس نے پروزم پروڈیوس کی ٹھیک ہے جب وہ یوپیمزم استعمال اس نے استعمال کی تو اس نے یوپیمزم کے لئے اس نے چند رولز بنائے چند تین کریکٹریسٹکس اس نے بنائے جان لیلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 1554 میں پیدا ہو ان 1606 میں اس کا ڈیت ہوا اور اس نے یوپیمزم کو پاپولرائز کی یعنی یوپیس کو اس کا مطلب یوپیمزم کو اس نے پاپولرائز کی اور یہ جو ہے اس نے اس کے یعنی یوپیمزم کے ذریعے اس نے سٹائل کو بہت زیادہ ڈیکوریٹیو بنا دیا اب یوپیمزم کے لئے وہ تین کرسٹریسٹکس ہوتے تھے کہ یوپیمزم کوئی بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہونا چاہیے نمبر ون وہ جب سنٹینس یوز کرتے ہیں کوئی بندہ یوپیمزم یوز کرتا ہے وہ سنٹینس یوز کرتا ہے تو سنٹینس کے اندر وہ انٹی تیسز استعمال کرے گا ان الیٹریشن استعمال کرے گا انٹی تیسز کا مطلب اُلٹ ایسے الفاظوں کا وہ چناؤ کرے گا جو ایک دوسرے سے اُلٹ ہوگی اور مطلب اس کا الیٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کانسننٹ ساؤن ہوں گے وہ سیم ہوں گے میں آپ کو بتاؤں جس طرح کوئی وہ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مور ویٹ این ویلتر مور ویٹ تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس الیٹریشن جو ہے ویٹ این ویلتر ڈبلیو ڈبلیو استعمال ہوئے ہیں وہ ایس طرح بھی ہوتا ہے چھے مور ویزڈم این ویلتر تو پھر اس میں وہ تو نہیں آتا تھا نا تو ویٹ این ویلت جو ہیں وہ طرح سیملیریٹی تو فرسٹ کریسٹریسٹک اس کے لیے یہ ہوتی تھی یوپیمیزم کے لیے کہ سنٹینسز کے اندر انٹی تیسز ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر الیٹریشن ہوتے تھے دوسری بات کہ کوئی بھی فکٹ کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو اس فکٹ کے ساتھ اس کا ایگزامپل لازمی ہونا چاہیے ورنہ وہ نہیں فر ایگزامپل کوئی رائٹر فرنڈشپ کا بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بتائے گا کہ فرنڈشپ ایسا جس طرح ڈیوٹ اور ٹام کا تھا ٹھیک ہے ترڈ بات جو ہے کہ اس کے اندر ایسا الیوزن کو استعمال کرنا چاہیے جو نیچر نیچرل ہسٹری سے ریلیٹڈ ہو جس طرح ادھر جو ہے کوئی ایگزامپل بی ار ملک صاحب نے دی ہے کہ جس طرح کوئی بندہ بات کرے کہ فکس پکٹری کے ساتھ جب بل کو کسی نے بندہ اور پھر بل نے جب زور کی تو اس نے اپنے آپ کو کول دیا اور جتنے بھی ہیرن وہاں پر ہوتے وہ ڈر گئے تو بالکل جو ہے اس طرح اچانک کچھ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بوز جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ترلٹ اس کے اندر کی ایسا کچھ تقنیک الیوزن وہ استعمال کرے کہ اس میں وہ جو ہے ہسٹری ریلیٹڈ ہو اور وہ نیچرل ریلیٹڈ بھی ہو دیکھیں الیوزنس ٹو دی نیچرل ہسٹری مطلب جو انسان کو تڑا بہت وہ قائل کر سکے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اگرچہ وہ الیوزن ہو ٹھیک ہے اب جو پرپس آف یوپیس تھا یا یوپیمیزم جو تھا وہ کیا تھا کہ یعنی ان کو انسٹرک دینا تھا کہ آپ کس طرح وہ جو ہے اس نے زندگی گزارنا ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یاد رکھی گا یوپیمیزم لوگ استعمال کرتے ہیں ریفائنمنٹ کے لیے کہ کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو وہ ریفائن کی جائے اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنی کے اوپر یاد رکھی گا سیڈنی نے آرکیڈیا لکا اور آرکیڈیا جو ہے یہ فرسٹ اگزامپل تھا فروز کا الیز بیتن فروز میں اور یاد رکھی گا یہ ایسی کمال کی رائٹنگ تھی کہ 200 ایئرز تک یہ ایمیٹیٹ ہوتا جا رہا تھا 200 سال تک ہوتا جا رہا تھا اور اس کا لند کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ 20 مارڈرن ناول کو کور کر سکتے ہیں اس کا لند اتنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائی پویٹیکل ہیں ان اگزاسٹیف ہے میں آپ کو بتاؤں ہائی پویٹیکل کا مطلب اس میں پویٹیکل جتنے بھی رول سے وہ اس کے اندر پویٹری کا استعمال ہوئے ہیں ان اگزاسٹیف کا مطلب یہ ہے وہ سرفلف سیڈنی نے ایک ورڈز کو بار بار استعمال کی اور اس کے ایک ورڈ جو ہے بار بار استعمال کرنے کے مختلف جگو میں مختلف کی طرح کا وہ میننگ ہمیں دیتا ہے اب یاد رکھئے گا وہ تب تک ایک ورڈ کو بار بار استعمال کرتا تھا جب تک اس کے جتنے بھی پاسیبل میننگ ہوتے تھے وہ ہتم نہ ہو جاتے تھے تو کوئی آپ بندہ پوچھے کہ نوائے آرکیڈیا اس کارڈ ان اگزاسٹیف ورک تو اگزاسٹیف ورک کا مطلب اس کے اندر جو بھی کیپ دری ہوئے ہیں یوز ہوئے ہیں ایک بھی کیپ دری کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ایک ورڈ کو جب تک وہ اگزاسٹ نہیں ہوتا تک نہ جاتا مطلب اس کا آخر ماہ اس کا میننگ بالکل کچھ نہیں بن جاتا تو پیو اس ورڈ کو چھوڑتا تھا ٹھیک ہے دوسرے بات پل اف پل اف پیتیٹک فیلیسی اس کے اندر بہت جارہ پیتیٹک فیلیسی ہوتا تھا پیتیٹک فیلیسی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اسٹیبلشنگ دی کنیکشن بیٹوین اپیرنس آف نیچر یعنی جو کنیکشن ہوتا ہے اپیرنس آف نیچر کے ویڈ دی موڈ آف دا آرٹیسٹ یعنی جو نیچر اور آرٹیسٹ کا موڈ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں یعنی ہوتے ٹھیک ہے اگر ہم جنرلی آرکیڈیا کے اوپر بات کر لیں تو یہ اپیس کو کراس کرتا ہے مطلب اس سے طلب بیان جاتا ہے کس چیز کے اس کے ڈائرکشنز آف فریڈم ان پویٹری یعنی اس کے اندر جس طرح پویٹری یوز ہوئی ہے یا جو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف یکیب دری یا فریڈم آف رائٹر سٹارٹس جو اس کے وہ جو آرکیڈیا ہے اس میں اندر جو یوز ہوئے ہیں یہ بالکل یو فیس سے آگے جاتا ہے مطلب یہ ہے جان لیلی سے وہ آگے جاتا ہے تو یہ ہوا آج کا ہمارا لیکچر اور اس کے ساتھ ہمارا الیزبیتن پروز کا سلسلہ بھی تمام مین مین باتیں اس کے اندر یہ ہیں کہ سر فیلف سڈنی جان لیلے کام کیا ہے جان لیلے نیوپیزم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سٹائل کو الیزبیتن لوگوں کے سوچ کے مطابق بنا دیا اور اس طرح سر فیلف سڈنی نے آرکیڈیا لکی اور آرکیڈیا جو ہے دو سو سال تک کوئی بھی ٹیٹ ہوتا جا رہا تھا اور یہ اتنا لنٹی ہے اور اتنا اگزاسٹیف اور ہے کہ ایک ورڈ کو وہ تب چھوڑتا تھا جب وہ کچھ میننگ نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے نا اور اتنا لنٹی ہے کہ ٹونٹی مارڈر ناول یہ کر سکتا ہے اور ادھر الیزبیتن پروز میں پروز اس لیے ڈیولپ ہوئی کیونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس آگئی ٹھیک جی تو جو الیزبیتن جو پروز رائٹر ہے اس میں ہمارے پاس وہ دو اور بھی ہے لیکن اس کا وہ کنٹریبیوشن توڑا خاص نہیں ہے اور نہ اس کو اتنا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے وہ ایک آپ کے سامنے ہے وہ بالکل مالو رے ہیں مالو رے ان ہوکلیٹ ہے مالو رے کا پورا نام مالو رے ہیں اور یہ جو ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ریچرڈ ہوکلیٹ ٹھیک ہے تو مالو رے نے وہ ایک پروز ورک لکھے ہیں مالو ریٹی آتر اس کا نام ہے جبکہ یہ ہمارے پاس ریچرڈ ہوکلیٹ جو ہے اس نے ویویجز لکھی ہے اور اس کے اور بھی چند بکھ کے ایسے کہ وہ مطلب ایڈونچرس کہانیاں سمندر کے بارے میں ہمیں ڈسکرائب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اس ہوکلیٹ کا ایک ہی سوچ تھا اور وہ بہت چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ جو حاصل بات ہو جو دوسرے کے فائدے کے لئے ہو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں اگر آپ اس لاس لائن کو دیکھیں کہ کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں جو مطلب کہنی بات ہے جو حاصل بات ہے ضروری بات ہے وہ میسج جو دوسروں کے فائدے کے لئے ہو میں وہ دوسروں کے تک پہنچانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارا الیزبیت ان پروز کا سلسلہ تمام اسلام علیکم